فرانس کی سرزمین ایک بار پھر سے مسلمانوں پر تنگ کرنے کی تیاریاں فرانسیسی صدر نے مسلمانوں کو الہدگی پسند قرار دیتے ہوئے دیوار سے لگانے کا پلان پیش کر دیا ہے فرانسیسی صدر میکرون نے مسلمانوں کو دیوار سے لگانے کا پلان پیش کر دیا پیرس میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میکرون نے کہا کہ فرانس کے ساٹھ لاکھ مسلمان اپنا ایک الگ معاشرہ اپنے قوانین کے تحت بنانا چاہتے ہیں انہوں نے فرانسیسی مسلمانوں کو الہدگی پسند قرار دے دیا اس موقع پر میکرون نے اپنا چار نکاتی ایجنڈا بھی پیش کیا جس کے تحت غیر ملکی اماموں اور مساجد کی فنڈنگ کے ساتھ ساتھ گھر پر تعلیم و تربیت پر بھی پابندی لگانے کی تجویز دی گئی ہے نیا قانون پاس ہونے کی صورت میں مسلمان خواتین گھر سے باہر حجاب نہیں لے سکیں گی جبکہ کئی دیگر مذہبی عقائد پر بھی قدغن لگ جائے گی فرانسیسی مسلمانوں نے میکرون کے پلان پر شدید ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے اسے مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن قرار دیا ہے